ہلو نمسکر دوستو میرا نام پریانکہ ہے اور سواغت ہے آپ کا میرے چینل میں آج ہم سیئر کریں گے آپ کے ساتھ آم بالی دال کی ریسپی جو کی بہت تیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے تیکھا چٹ پٹا کھٹا سا یہ دال ہوتا ہے اور اس دال کو آپ روٹی چاول کسی کے ساتھ بھی کھائیں گے نا تو مجھا آ جانے والا ہے تو ایک بار دیکھئے گا ویڈیو کو لاسٹ تک ریسپی آپ کو پکا پسند آئے گی تو چلیے ہم بناتے ہیں دال اس کے لیے پریسر کوکر میں سب سے پہلے یہاں پہ تور دال کو دھوکے ہم لے لئے ہیں ہم یہاں پہ تور دال لے رہے ہیں آپ کوئی بھی دال لے سکتے ہیں جو بھی دال آپ کو پسند ہے وہ دال لے لیجئے اس میں اتنا پانی ڈال دیئے ہیں کہ دال اچھے سے ڈوب گیا ہے اور یہاں پہ ہم اس میں آم ڈال دیں گے تو یہ ایک برے سائج کے آم کو ہم ایسے لمبائی میں کٹ کر لیے ہیں اور یہ کھٹا نہیں ہے اگر آپ جو آم لے رہے وہ کھٹا ہے تو تھوڑا کم لیجئے گا اور آدھا چمچ ہلدی پاورڈر تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا تیل ڈال دیں گے تاکہ دال اُبل کے باہر نہ آئے اور اسے بند کر کے ہائی فلیم پہ ایک سیٹی اور ایک سیٹی سلو فلیم پہ دو سیٹی ہم اس میں لگا لیں گے تو یہاں پہ ٹوٹل دو سیٹی ہم لگا لیے ہیں اور کھول کے چیک کر لیتے ہیں دال کو تو یہ بہت اچھے سے پک گیا ہے دال اگر آپ کو ایک دم میس جیسا دال پسند ہے نا تو ایک سیٹی اور زیادہ لگا لیجئے گا ویسے یہ دال یہاں پہ بہت اچھے سے پک چکا ہے تو اسے ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور اب لگائیں گے اس میں ایک تر کا تو اس کے لیے پین میں ہم ڈال رہے ہیں دو چمچ بھڑ کے گھی دال میں نا گھیک سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ویسے آپ جو بھی تیل کھاتے وہ تیل بھی لے سکتے ہیں اور اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک تیج پتہ اور ایک چھوٹی چمچ کے قریب جیرہ اور دو سابت لال مرچ تھوڑی دیر اسے ہم بھون لیں گے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے در دو چٹکی کے قریب ہنگ اسے بھی تھوڑی دیر بھون لیں گے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے لہسن تو یہاں پہ لہسن کو چوپ کر کے ڈال لیے گا اس سے دال میں بہت اچھا فلیور آتا ہے اور اسے اچھے سے بھون لیجئے یہ لہسن ہلکا سا براؤن ہو جائے تب تک آپ اسے بھون لیجئے اب اس میں ہم ڈال دیں گے پیاج اور ہری مرچی تو ہم یہاں پہ چار سے پانچ ہری مرچی لیے ہیں یہ زیادہ تیکھا نہیں ہے اور ایک بری سائج کے پیاج کو چوپ کر کے ڈال لیے ہیں اور اب پیاج کو اچھے سے ہمیں براؤن ہونے تک بھون لینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاج ہمارا بھنا گیا ہے تو اب اس میں ہم مسالے ایڈ کر لیں گے گیس کو بلکل سم کر دیجے آدھا چمچ کا سمیری لال مرچی پاورڈر آدھا چمچ جیرہ پاورڈر اور یہ ایک چھوٹی چمچ ہے دھنیا کا پاورڈر اور تھوڑا سا یہاں پہ تیکھا والا مرچی پاورڈر ہم لے رہے ہیں ہلدی پاورڈر نہیں ڈالیں گے کیونکہ دال میں ہم ڈالے ہوئے ہیں ہلدی پاورڈر ایک سے ڈیر منٹ ہم مسالے کو بھون لیے ہیں اب اس میں ڈال دیں گے ٹماٹر تو دو میڈیم سائج کے ٹماٹر کو چوپ کر کے ڈالے ہیں اور یہیں پہ نمک ڈال دیں گے نمک ڈال میں بھی ہم ڈالے ہوئے ہیں تو دھیان سے اور ٹیسٹ کے انصار آپ نمک ڈال دیجئے اور اب ہم ٹماٹر کو بھی بھون لیں گے ٹماٹر کو ایک دم اچھے سے میس نہیں کرنا ہے اس لئے پیس کے نہیں ڈالیے گا اسے چوپ کر کے ہی ڈالیے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑے سے ٹماٹر اچھے سے میس ہو گیا ہے اور تھوڑے سے دکھ بھی رہا ہے تو بس یہیں پہ ہم ڈال اس میں ڈال دیں گے تو پورے ڈال کو ڈال دیں گے اسے اچھے سے مکس کریں گے اور آپ جیسا گاڑھا پتلہ ڈال پسند کرتے ہیں اس حساب سے اس میں پانی ملا لیجئے ہم یہاں پہ ایک گلاس پانی ملائیں گے تھوڑی دیر ہمیں اسے پکانا بھی ہے مسالے کے ساتھ تو یہاں پہ ایک گلاس پانی ڈال دیئے ہیں اسے اچھے سے مکس کر کے تھوڑی دیر پکا لیں گے آپ چاہے تو اسے کور بھی کر سکتے ہیں دو سے تین منٹ تک آپ اسے پکا لیجئے گیس کا پھلے میڈیم رکھئے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈال میں بہت اچھے سے اُبال آ گیا ہے دو سے تین منٹ تک ہم اسے اُبال لیے ہیں اور اب یہ ڈال تیار ہے گیس بند کر دیں گے اور اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ گرم مسالہ پاورڈر اور دھر سارا کٹے ہوئے دھنیا کا پتہ اسے اچھے سے مکس کیجئے اور ہمارا یہ آم بالی دال بن کے پوری طرح سے تیار ہے سرب کرنے کے لیے تو اب ہم اسے سرب کر لیتے ہیں بہت تیسٹی لگتا ہے کھٹا تیکھا چٹ پٹا سا بہت سارے فلیور اس میں آ جاتے ہیں آم کی وجہ سے تو ایک بار اسے آپ ٹرائی کیجئے ابھی مارکٹ میں آم بھی بہت آسانی سے مل جاتا ہے ایک بار بنائیے گا بتائیے گا کیسا لگا میرا یہ ریسیپی اگر ریسیپی آپ کو اچھا لگا تو پلیج میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گل کا بٹن بھی پریس کر لیجے تاکہ میرا ہر ویڈیو آپ کے پاس بہت سکے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے سیئر کیجئے کمنٹ کیجئے ڈائنگ کیو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور اچھی سی ریسیپی کے ساتھ